اشتراکیت کو ایک جدہ گانا اور آزاد جزیرے کی شکل دے دینا نہایت خطرحاق ہے افرادی اور اجتماعی سیاسی اور معاشرتی معاشرتی اور تمدنی یہ تمام شعبے ایک دوسرے سے اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ انہیں بالکل الگ لگ اسوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا بکول شعر جیسے وہ شعر نے بھی کہا تھا وہ دین سیاست سے جدہ تو رہ جاتی ہے چنگیزی آپ کوٹ کر سکتے ہیں آسانی زنگی میں مختلف شعبوں کے درمیان اس بنیاد پر فرق کرنا کہ وہ ایک دوسرے سے علاق ہیں ممکن نہیں جب تک تمام شعبوں کو درست نہ کیا جائے اور سب میں یک رنگی اور مکمل اتفاق نہ ہو اس وقت تک انسانی زندگی خوشحالی اور کامیابی اصل نہیں کر سکتی یہ ممکن نہیں کہ آپ کا آدھا چیرہ مسکرائے اور آدھا سنجیدہ رہے صرف معیشت یا سیاست کو منظم کرنے سے پوری زندگی سمر جائے اسی طرح یہ ممکن نہیں کہ ایک شخص بے ایک وقت مختلف سمتوں میں چل سکے یہ دو مخالف سمتوں میں جانے والی کشتیوں پر سوار رو اس طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ انسان کی زندگی کے مختلف شعبوں کو ایک ہی وقت میں مختلف منصروں کی طرف سرگر میں عمل کیا جا سکے تو ان کانٹیکسٹ میں وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا صحت میں نظریہ یاد جو کہ اسلام ہی دے سکتا ہے وہی جو وقت کی ضرورت ہے وقت جو ضرورت ہے اس پر ڈبیٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ پھر ہم نے جو اوپر عرض کیا وہ انسانی تیذیب و معاشرے کی اندرونی قیفیت ہی کی ضرورت نہیں بلکہ کچھ ایسی بیرونی وجوات بھی پیدا ہو چکی ہیں جو اسے اس طرف زبردستی لا رہی ہیں پہلی چیز جو ریاست کا جدید تصور ہے مارڈرن جو سٹیٹ کا جو تصور ہے وہ پہلا حشو ہے کہتے ہیں آج کی ریاست ایک خاموش سیاسی انقلاب کے نتیجے میں طور پر ایک ہمہ گیر ریاست بن چکی ہے ایک خاموش سیاسی انقلاب یہ وہی ہے جو مارڈرن جو ایولوشن ہے ڈیموکریسی کا پلیٹیکل سائنس کے جو فلاسفرز پلیٹیکل سائنس والے اس کو اچھا وہ کمپریہینڈ کر لیں گے یہ وہی ہے جو پلیٹیکل فلاسفرز نے سٹولی سٹولی مختلف اپنے ایشیوز کے ذریعے کہ جی اگر ریاست کا تصور جو پرانا تھا وہ ختم ہوا جو کنگ کی ریاستی وہ ختم ہوئی تو اب اگر الیکٹر لوگوں کی ہوگی یا گورمنٹ بنیں گی عوام کی مطلب اب مطلب ریاست اگر عوام کی ہے تو عوام کو پھر گورن کرنے کے لیے کون سا سسٹم لائے جائے وہ جمہور بنا دیموکریسی بنی دیموکریسی کے انگریڈینٹس اور پلیٹیکل فلاسفرز کی تینکنگ وہی سیاسی آپ کا جو ہے خاموش سیاسی انقلاب ہے جس کا ذکر سر کر رہے ہیں کہتے ہیں جان سٹوئٹ مل اور لارڈ میلبن کہ تصور کی محض انتظامی ریاست کا آج دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی وجود نہیں ہے جب وہ سیاسی انقلاب سٹارٹ ہوا تو اس میں یہ سکالرز بھی تھے وہ کہتے تھے کہ منیمل سٹیٹ ہونی جائے تو وہ تصور کہتے ہیں آج کل کوئی نہیں ہے آج کی ریاست ایک مصورت ریاست ہے جیسے تعلیم، ثقافت، معاشرت، معاشیت، نشروشات غرص ہر میدان میں ایک پالیسی اختیار کرنی ہے یہ سارا کچھ آپ نیشن سٹیٹ جو چپٹر ہے آپ کا انٹرنیشنل لیشنز پر آپ ادھر کوٹ کریں گے ٹھیک ہے ہر شعبیہ کا نقشہ بنانا ہے میز منفی تصورات کے سارے ایسی قریاست قائم نہیں ہو سکتی لادینیت، سیکولرزم اور آزاد خیالی الٹراموڈرنزم یا نیو لبرلزم آج کے مسائل کا حل نہیں ہے مذائب کو آپ زندگی سے نقال بھی دیں تو کریں گے کیا لادینیت کوئی مصورت پروگرام نہیں دیتی یعنی کہ سیکولر ویسٹرن سیولیزیشن کمپلیٹ کوڈ آف لائف نہیں دیتی آزاد خیالی لبرلزم یا الٹراموڈرنزم کی سارے آپ ماضی کے خلاف بغاوت ہو کر سکتے ہیں روایات کو بھی چھوڑ سکتے ہیں جس طرح ترکی میں کچھ اصلا چار پانٹ ڈیکٹس ہوتا رہا لیکن آپ کا مصبت اقدام آخر کیا ہوگا آزاد خیالی کوئی مصبت نظریہ ہے آپ فرام نہیں کرتے ہیں جمہوریت بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ بتاتی ہے کہ وہ کرو جو عوام چاہیں لیکن سوال یہ ہے کہ عوام کیا چاہیں کوئی مصبت نظریہ کوئی تعمیری پروگرام جب تک عوام کے پاس نہ ہو وہ کیا کر سکتے ہیں جس پہلے سے بھی آپ غور کریں گے آپ محسوس کریں گے کہ آج ایک طرف ہمارے زمانے کے عام فلسفے ایک صحت مند نظریہ آیات فرام کرنے میں ناکام ہیں اور دوسری طرف آج کی دنیا میں فرد اور ریاست دونوں کے لیے نظریہ آیات اتنا ضروری ہو گیا ہے جتنا انسان کے لیے ہوا اور پانی اس کے بغیر آسل کا وجود بیمانی ہو جائے دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ فنی اور مکان کی ترقی جو ویسٹرن سائنس نے جو ترقی کی ہے نے اب ان تمام بکھرے ہوئے جزیروں کو ملا دیا ہے یعنی کہ دنیا اگین گلوبل ویلچ بن گیا ہے جن میں آج سے پہلے زندگی کو تقسیم کیا گیا تھا وسائل نقل و حرکت کی تیز رفتاری نے جگریائی فاصلوں کو سمٹ دیا ہے تعلیم پروپیگنڈے ریڈیو ابلاگ عامہ میس کمیونکیشن کی جدید اثرائے انٹرنیٹ موبائل فون الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا نے زندگی کے تمام شعبوں کے درمیان گہرہ ربط پیدا کر دیا ہے نت نئی اجتاد میں زمین کو سمٹ کر رکھ دیا ہے اب پوری دنیا ایک شہر اور پوری انسانیت ایک خاندان بنتی جا رہی ہے جو آج تک اس کا فرمایا ہے آپ رہے ہیں نیا زمانہ مغرب کے تمام جزوی فلسموں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے سچ کہہ دوں ہے برہمن گر تو برا نہ مانے تیرے سانم قدوں کے بت ہوگے برانے شیر درور کوٹ کیجئے گا یہ بسیکلی یہ ساری وہی ہے جو ایولوشن ہے مارڈرن ویسٹرن سویلیزیشن کا اور اس میں یہ ساری جو پلیٹیکل اور انٹیلیکچول اور سوشل مومنٹس آئیں ان کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا اگین گلوبل آئیز ہو رہی ہے گلوبل ویلیج کی طرف بن جاری ہے تو آپ پروفیسر ہماری ہمیں سنسٹائز کر رہے ہیں کہ اس دور میں اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ ایک صحت مند نظریہ دنیا کو دیا جائے ٹھیک ہے نا جی اور یہ سارے گر سچ کہہ دوں ہے برہمن گر تو برا نہ مانے تیرے سانم قدوں کے بت ہوگے پرانے تو یہ بت وہی ہیں جو ویسٹرن سیولیزیشن کی ڈیفرنٹ انٹیلیکچول اور آپ کہہ لیں کہ یہ جو اکیڈیمک مومنٹس چلی ہیں یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے پھر کہتے ہیں اب دنیا کوئی کیسے نظریہ کی ضرورت ہے جو کثرت کو ویدت میں بدل دی اور ان نئے الات میں انسان کو رہنے کا صلیقہ سکھائے تاکہ وہ اپنی حاصل کی ہوئی نئی قوتوں کو تعمیر و تشکیل کر کے استعمال کر سکے ورنہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ آج تک انسان نے جو کچھ حاصل کیا وہ نفرت تقسیم پسندی اور جز پرستی کے فرس موقعاتوں تباہ نہ ہو جائے یہاں وہ ہمیں سینسٹائز کر رہے ہیں کہ جو دنیا میں بڑی جو نیوکلر سٹیٹس ہیں جس میں ہمارا ملک بھی ہے تو ایسا نہ ہو کہ دنیا میں کوئی ایسی عالمی جنگ چھڑی ہے ایک صحت من نظریہ کے بغیر کہ ہم سارے ٹوٹل انعلیشن ہو جائے جیسے وہ پرائم نیسر عمران خان نے بھی جنرل سملی میں جو ایڈریس میں کہا تھا یہ لائن آپ عمران خان کی بھی کوئٹ کریں اور یہ بیسیکلی سار بھی ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ وقت کی ضرورت ہے کہ ایک نیا فلسوا پھر وہ کہتے ہیں کہ آگے جو اسلام ایک مکمل ذابطہ زنگی اسے اوپر انہوں نے ایک شیر سے سٹارٹ لیا ہے بڑا اچھا شیر ہے میں آپ کو کوئٹ کرتا ہوں وہ کہتے ہیں وہ فکر گستاخ جس نے ارہن کیا فطرت کی طاقتوں کو اسی کی بیتاب بجلیوں سے خطر میں ہے اس کا آشیانہ تو اس کو کنکلوڈ اس طرح دو شیروں سے کیا ہوا ہے پہلے وہ بھی کہا ہوا ہے اور پھر جو ڈیبیٹ میں نے کی اور ابھی جو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ اٹامیک وار کا خطرہ ہے نیوکلر پرولیفریشن کا خطرہ ہے دنیا کو تو وہ جو ویسٹرن سیولیزیشن کی جو فلسویں ہیں انڈویجولی لیبرالیزم اور ہیومن فریڈم اور اس کے ہیومن ریٹس کے نہاں بھی امریکہ جنگے کرتا ہے دنیا میں تو اس سے کیا ہوگا کہ ٹینشن بڑے گی انٹرنیشنل ٹینشن اور کوئی نہ کوئی بڑی پاورز بھی کلیش میں آ سکتی ہیں جس طرح کہ آج کل آپ کو پتا ہے چائنہ اور امریکہ کلیش میں کارڈ بھی بن رہا ہے انڈیا کو انڈیا الائر بننا ہے امریکہ کا اور سی پیک میں پاکستان چائنہ کا اور سی پیک لائف لائن ہے پاکستان کی بھی چائنہ کی بھی اس سے امریکہ کے انٹریس کو خطر ہے تو اس طرح کی کوئی سیٹویشن بن سکتی ہے کہ دنیا میں یہ کچھ ہو جائے کہ وہ فکر ایک گستاخ جس نے اریان کیا اریان کیا فطرت کتابتوں کو اسی کی بہتاب بجلیوں سے خطر میں ہے اس کا اشیانہ کہ اگر انٹرنیشنل کوئی گلوبل وار ہوئی ورلڈ وار ہوئی اور اس میں ایٹمی اس لیے استعمال ہوا تو پھر آپ امیجن کر سکتے ہیں پھر دنیا میں کچھ بھی نہیں رہے گا تو اسی تناتر میں وہ پھر آپ کنکلوٹ کرتے ہیں اسلام ایک مکمل ذابطہ زندگی اس میں وہ کہتے ہیں دور جدید کی سب سے بڑی ضرورت کو اسلام پورا کر سکتا ہے یعنی کہ یہ جو وائیڈ ہے یہ جو گیپ ہے ٹھیک ہے دنیا گلوبل بلک بن رہی ہے اور ایک پراپر ایڈیالوجی نہیں ہے تو اس ضرورت کو اسلام پورا کر سکتا ہے بلکہ صرف اسلام ہی پورا کرتا ہے وہ کہتے ہیں اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے جو ایک طرف زندگی کے مسائل کا ایسا معقول اور سائنٹیفک آل پیش کرتا ہے جو فکر و نظر پیاروجن کو دور اور عرض پیچیتگی کو حل کر دیتا ہے وہ دوسری طرف تیزیبی تمدنی زندگی کے لئے تفصیلی پرگرام دیتا ہے جو انسانی معاشرے کی طورتوں کو پورا کرتا ہے صحت بنیادوں پر اس کے مستقبل کی ترقی گرائیں ہوا کرتا ہے اسلام پوری قوت کے ساتھ زندگی گروانی حقیقت کو بیان کرتا ہے اور مادی فسائل کو اخلاقی مقاصد آصل کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ لائن ہے کہ جو دنیا کے جو میٹیریل ریسورسز ہیں ان کو اخلاقی مقاصد جو اللہ تعالیٰ کے رضا ہے وہ آصل کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے وہ نہ دوسرے مذہب کی طرح مادی زندگی کو نظر انداز کرتا ہے اور نہ ہی دور جدید کی طرح مادیت کی طرح مادی پہلو کو ہر پہلو سے زیادہ امیت دیتا ہے یعنی کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کیپٹلسٹک سوسائٹی کے اندر جو منی میکنگ ہے جو پسنل انٹریسٹ ہے انڈویجن لیول پہ بھی اور سٹیٹ لیول پہ بھی وہی سب سے اہم ہو جائے اور سوشلزم کی طرح بھی نہیں ہے اور چونکہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے تو سلوشن یہی ہے وہ انسان میں یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز تیرے لیے ہے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے یہاں پر ہم نے انٹرڈکشن کا جو پہلا چپٹر ہے مذہب اور طور جدید کا جو پہلا چپٹر ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کر دیا اگلی ویڈیو ہم انسان کی بنیادی مسائل اور ان کا حل اس کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تینکیو سو مچ آپ ان ویڈیوز کے ساتھ جڑے رہی ہیں انشاءاللہ میں نے آپ سے ذکر کیا پہلے اسٹارٹنگ کی ویڈیوز میں کہ اس کی ریوزیبلیٹی نالج کی ڈیفرنٹ سوشل سائنس میں اس کے اوپر سیپرر ویڈیو بناؤں گا پہلے چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ سارے سسٹمائٹیکلی پائل لیں جب ہم ایک دفعہ سارے کو ہم پائل لیں گے پھر جو ہے وہ آرڈی ہم متنے ویر ہو چکے ہوں گے اور ہمارا سی ایس ایس کی جنرمیہ آسان ہوگی اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں اگلی ویڈیو کے لیے دوسرے چپٹر کے لیے اللہ حافظ